گروگرام میں اسپتال سے سیمپل کلیکشن کے لیے ڈراؤن کا استعمال کرنا لیب کو بھاری پڑ گیا ائر فوس آئیود ڈیپو کے پرتبندت ایریا میں اس ڈراؤن کو اڑانے کے معاملے میں ادھکاریوں کے طرف سے لیب اور ڈراؤن سنچالک کمپنی کے خلاف مقدمہ درز کر دیا گیا ریپورٹ دیکھئے گروگرام کے سکر 18 میں اسپتال سے سیمپل لانے کے لیے ڈراؤن کا پریयوگ شروع کیا ہے لیکن ڈراؤن کا پریयوگ کرنا ہے کمپنی کو اس وقت مہنگا پڑ گیا جب فورٹ اسپتال سے ڈراؤن سیمپل لے کر سکر 18 پہنچا تو ائر فوس کے جوانوں کی نظر اس ڈراؤن پہ پڑ گئی اس کے بعد ائر فوس کے ادھکاریوں کے طرف سے پولیس کو سوچنا دی گئی سوچنا ملتے ہی پولیس نے اس ڈراؤن کو سکر 18 میں ایس ارن ڈیاغنوستک کی لائب سے برامت کر لیا ڈراؤن برامت کرنے کے بعد پولیس نے ڈراؤن سنچالہ کو کابو کر اس کے خلاف ماملہ درز کا جانت شروع کر دی ائر فوس آثورٹی نے شکایت کی تھی کہ ان کے جو تین کلومیٹر کا پردز ایون دیتے ریا ہے اس میں ڈراؤن اڈایا جا رہا ہے جس سے وہاں سرکشا کو خطرہ ہے جس کے سنبند میں ہم نے کیس ریجسٹر کر کے سکر 18 پولیس ٹیشن میں اور اس کی انویسٹیگیشن کی انویسٹیگیشن کے دوران ایک عادی تے کل سریسٹ نام کے وقتی کو گرفتار کیا گیا جسے ڈراؤن برامت بھی کیا گیا ہے جو نو فلائنگ زون میں اڈایا جا رہا تھا ان کے پاس نہ پوئی انومتی تھی نہ پوئی انو سی تھی اس لئے ہم نے اگنسٹ یہ کاروائی کی ہے غرطلب ہے کہ یہ ڈراؤن ایک بار میں پانچ کلو تک کا وزن اٹھا سکتا ہے اور اس ڈراؤن کا وزن دس کلو گرام ہے ایترال ڈیگنوستک لائب کی طرف سے سیمپل جلد لائب تک پہنچ سکے اس کے لئے ڈراؤن کا پریوگ کیا جا رہا تھا دراصل یہ ایئر فورس کے آیود ڈیپو کے تین کلومیٹر کے جائرے میں ڈراؤن اڈانے پر پوری طرح پرتیبند ہے لیکن فورٹس اسپتال سے جب یہ ڈراؤن اڈا تو سیکٹر 18 اس پرتیبندیت ایریا میں آتا ہے یہ معاملہ ائرپورس کی سرکشہ سے جڑا ہوا ہے جس کے بعد ڈراؤن سنچالیس کمپنی اور لائب کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا اس پورے معاملے کو لے کر سواستے بیباد کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ آئی کمان سے اس پورے معاملے کی گائیڈلائنز مانگی گئی ہے اگر کہیں بھی سواستے بیباد کی گائیڈلائنز کو نظر انداز کیا گیا ہوگا تو نشیط طور پر اسپتال اور لائب دونوں پر کانونی شکنجاز سواستے بیباد کرے گا بلکل مجھے بھی میڈیا کے مادھم سے یا پرینٹ میڈیا کے مادھم سے اور الیکٹرونک میڈیا کے مادھم سے پتا چلا ہے کہ ایک ایسا ٹرائل دو دن پہلے گروگرام میں ہوا ہے ہمیں ایسی کوئی انفرمیشن یا سوچنا دی نہیں گئی تھی نہ ہی کوئی انفرمیشن دی گئی تھی نہ ہی کوئی پرمیشن دی گئی تھی اس بارے میں سپسٹ کوئی دشا نردیس یا گائیڈلائنز جو ہاں وہ نہیں ہیں اس کے دشا نردیس اور گائیڈلائنز ہم اوپر سے مانگ رہے ہیں لیکن بلکل سیمپل لے کر یہ جو ہے ڈرون جو گیا ہے اس کے بارے میں جو بھی گائیڈلائنز ہوں گے دشا نردیس ملیں گے اکورڈنگلی کاروائی کی جائے گی یا ایمپلیمنٹ جو بھی دشا نردیس ہوں گے وہ کیے جائیں فلال ماملے کی جانت جاری ہے اب دیکھنا ہے فوتس اسپطال اور سرل ریگنوستک کی ڈلیلوں کے بعد پولیس کیا کاروائی کرتی ہے گروگرام سے ارین نیوز کے لیے نیراج وششت کی ریپورٹ